السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم شب برات میں مغرب کے بعد جو چھ رکات نماز نفل ادا کی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ شب برات کے دن مغرب کے بعد جو ہم چھ رکات نماز نفل ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے اور جو ہے ہمیں نماز جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے شب برات دوہزار اکیس میں اٹھائیس مارچ کو ہے یعنی سنڈے کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ شب برات ہے تو شب برات کے دن یعنی سنڈے کے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت سے نماز ادا کرنے کے بعد نفل اور سنت سے فارغ ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ چھ رکات نماز نفل پڑھے گا سب سے پہلی نیت جو ہوگی وہ عمر دراز بالخیر کی نیت ہوگی اور دوسری جو ہوگی وہ بلاؤں سے حفاظت کی ہوگی اور تیسری جو نیت ہوگی وہ دنیا میں کسی کا اللہ ہمیں محتاج نہ بنائے یہ تین نیت کے ساتھ دو دو رکات کر کے ہمیں چھ رکات نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نیت بانتے ہیں نیت بانیں گے ہم عمر دراز بالخیر کی نیت تو ہمیں کیسے کرنی ہے تو جب عمر پہلی ہم نیت بانیں گے عمر دراز بالخیر کی تو ہمیں نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکات نماز عمر دراز بالخیر واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ عبر اسی طریقے سے نیت کر کے انسان نیت بانگ لے گا اور دو رکات نماز جو ہے وہ نفل ادا کرے گا اگر انسان اس طریقے سے نیت نہیں کر سکتا تو صرف دل کے اندر ارادہ کر لے کہ اللہ میں اپنے عمر کے اندر خیر و برکت کے لیے نماز پر لاؤں ہوں اتنا دل میں نیت کر کے اللہ اکبر کہے کہ وہ انسان نیت بان سکتا ہے اسی طریقے سے دو رکات ہونے کے بعد پھر جب دوسری نیت بانے گا جو بلاؤں سے حفاظت کی ہے تو فی انسان دل کے اندر صرف ارادہ کر لے کہ اللہ تمام بلاؤں سے حفاظت کے لیے میں نماز پر لاؤں ہوں دل کے اندر ارادہ کر کے اللہ اکبر کہے کہ نیت باندے پھر تیسری مرتبے میں انسان اپنے دل کے اندر ارادہ کرے اللہ دنیا کے اندر تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے دل کے اندر ارادہ کر کے اللہ اکبر کہے کہ وہ نیت باندے دیکھیں یہ چھے رکات نفل ہیں دو دو رکات کر کے ہمیں تین مرتبے میں پڑھنا ہے اور ہر دو رکعہ کے بعد ایک مرتبہ سوری آسین کی تلاوت کرنی ہے اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سوری آسین پڑھنا ہے یا پھر کسی سے پڑھوا کر کے سن بھی سکتا ہے اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے اور کوئی انسان موجود بھی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ پڑھوا کر کے سنوا لے تو پھر اس کے بدلے میں انسان ہر دو رکعہ کے بعد سوری آسین کی جگہ اکیس مرتبہ سوری اخلاص کی تلاوت کر لے اسی کو سورہ اخلاص کہتے ہیں اس کی تلاوت اکیس مرتبہ کر لے تو انشاءاللہ سورہ حسین کی جگہ یہ بھی کام کر دے گا اور آپ کی نماز جو ہے جو سواب ہے اس کا آپ کو اس کا مل جائے گا تو ہر دو رکعات کے بعد ایک مرتبہ سورہ حسین پڑھنے ہیں یعنی چھے رکعات کی نمازیں تین مرتبے میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں تین مرتبہ جو ہے وہ سورہ حسین کی تلاوت کرنا ہے ہر دو رکعات کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے پڑھوا کر کے سنوا لے اگر کوئی سنانے والا نہ ہو کہ جس سے پڑھوا کر کے سن سکے تو اس کی جگہ پہ سورہ حسین کی جگہ پہ انسان اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس کا سباب جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا آخر میں چھے رکعات مکمل کر کے سورہ حسین کی تلاوت کر کے پھر اس کے بعد دعائے نصف شامان ایک دعا آتی ہے جو مدنی پنج سورے کے اندر آپ کو جو ہے وہ دعا مل جائے گی وہ دعا بھی ہمیں یہ چھے رکعات مکمل کرنے کے بعد اور سورہ حسین کی تلاوت کرنے کے بعد پھر دعائے نصف شامان ایک مرتبہ پڑھنی ہے جو مدنی پنج سورے کے اندر اور یہ دگر کتابوں کے اندر وہ دعا مل جائے گی وہ دعا پڑھیں اور دعا پڑھنے کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی سے پڑھوا لیں اور پڑھوانے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ چھ رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد دعا نصف شابان پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاوں کو سنتا بھی ہے اور اس کی دعاوں کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم شب برات کے دن نفل نماز جو ہے وہ ہم ادا کریں اور ادا کرنے کے بعد سچے دل سے ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا مالک کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم تمامی لوگوں کو اس نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ